بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آج کا جو ہمارا گریمر کا جو پوشن ہے ویسے آل ریڈی میں آپ کو یہ کروا چکا ہوں جس تھوڑا صاحب کو ریوائز کروانے کے لیے میں آج یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈینوٹیشن اور کونوٹیشن لوگوی مفہوم کسی چیز کا اور کونوٹیشن یعنی اسلاحی مفہوم یہ ہم اچھے طریقے سے کلاس میں لاسٹ جو ہمارا لیسن اس کو ڈسکس ہم کر چکے ہیں اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کونوٹیشن پوزیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگٹیو بھی ہوتی ہے تو ہم مزید اس کو جو ہے آپ اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ ایک تو ایک دیفنیشن کو اعوائز کریں گے تھوڑا سا پیچھے دوبارہ آپ جائیں گے جہاں میں نے آپ کو ایک سائز کروائی تھی جب آپ اپنا لیسن نمبر جو ہے وہ فائل یعنی جو آپ کی ڈیفنیشن ہے اس کی سمری کو جا کر آپ اپن اس کے سائز میں کونوٹیشن والا ٹاپک دیکھیں گے تو وہاں سارا ٹاپک میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے ایک بار اس کو دوبارہ سے آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ پوزیٹیو اور نیگٹ کونوٹیشن جیسے جو ہے وہ ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ریمائنڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس ٹیبل پر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس ٹیبل کو کیا کریں گے جی فیل کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر کونوٹیشن دی ہیں ہم نے یہاں پر کچھ ورڈ دی ہیں ایک تو ان کے ڈی نوٹیشن بتائیں ساتھ یہ بتائیں کہ ان کی پوزیٹیو کونوٹیشن کون سی ہے اور نیگٹیو کونوٹیشن کون سی ہے جیسے کہ لفظ ہمارے پاس ہے فیٹ فیٹ ہم کس ہیلڈی شخص کو کہتے ہیں تو اس کا جو لفظی مطلب بنے گا وہ تو بنے گا اوورویٹ یعنی وہ شخص جس کا وزن جو ہے وہ اس کی لیمٹ سے زیادہ ہو گیا یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے ایک انسان ہے اس کی جو ایج ہے وہ فیفٹی یئرز ہے پچاس سال کا ہے اور اس کے مطابق جو اس کا وزن ہے وہ سیونٹی کیجی ہونا چاہیے تو اگر اس کا وزن جو ہے وہ سیونٹی کیجی کی بجائے اس کا جو ویٹ ہے وہ پہنچ گیا ہے سیونٹی فائیو کیجی کو سو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے ہے اوورویٹ بٹ وہ زیادہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے ہم پلم کہ یہ موٹا ہے بٹ بہت زیادہ نہیں ہے یعنی پوزیٹیو ہے ہے تو اوورویٹ یعنی ایج کے مطابق اس کا ویٹ سیونٹی کیجی ہونا چاہیے بٹ ہیز ناو سیونٹی فائیو کیجی تو اس لیے وہ اوورویٹ تو ہے ہے یعنی اپنے لیمٹ سے زیادہ تو ہے بٹ وہ نیگٹیوٹی میں نہیں گیا وہ اتنا زیادہ ہیلتی نہیں ہو گیا کہ وہ بولا لگے that's why we called him plump تو یہ پوزیٹیو کونٹیشن ہو جائے گی اور اگر وہ شخص جس کی ایج فیفٹی یر ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہونا چاہیے سیونٹی کیجی بٹ وہ پہنچ چکا ہے نائنٹی کیجی کو سو آپ تو وہ بہت زیادہ آور لگے گا کیونکہ وہ صرف آورویٹ نہیں ہے وہ بہت زیادہ آورویٹ ہے یعنی اس کا جو وزن ہے وہ نیگٹیوٹی کی حد تک بڑھ چکا ہے تو اب وہ بہت برا لگے گا تو اس کو ہم کہیں گے عویس یعنی آورویٹ وزن زیادہ ہونا پلم اور عویس مطلب دونوں کا ایک ہے پلم بھی موٹے تازے شخص کو کہتے ہیں عویس بھی لیکن پلم اتنا موٹا کے برا نہ لگے بہت عویس کے وہ بہت زیادہ برا لگے سو نیگٹیو پوزیٹیو کونوٹیشن کیا ہوگی پلم فیٹ کی اور نیگٹیو کونوٹیشن کیا ہوگی عویس اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے نیٹوریس نیٹوریس کا مطلب ہوتا ہے مشہور اب یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے مشہور ہونا یعنی اس کا جو سرنم بنے گا وہ کیا بنے گا یعنی نیٹوریس کا جو سرنم ہے وہ ہے ویل نون یعنی وہ شخص جس کو بہت زیادہ لوگ جانتی ہوں پہچانتے ہیں اب اگر کوئی شخص اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے مشہور ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلیبریٹی مین پوزیٹیو کونوٹیشن نیٹوریس کی کیا ہوگی سیلیبریٹی اور اگر کوئی شخص اپنے بھولے کاموں وہ ایسے مشہور ہے تو اس کو ہم کہیں کہ انفیمز بھولے کی ہر ایک شخص جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور موسیٰ کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور دونوں ہی کو جو ہے ہم دونوں ہی جو ہے وہ ایک مشہور شخصیات ہیں ماضی کو لیکن جو فیرون ہے اس کی جو شہرت ہے وہ ہے اس کی نیگٹیوٹی کی وجہ سے اس کے برے ہونے کی وجہ سے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ان کے اچھے اور ان کے کردار کی وجہ سے ہے سو موسیٰ جو ہے وہ ان کا جو ان کی جو کونوٹیشن ہے وہ سیلیبریٹی ہے وہ پوزیٹیو ہے اور جو فیرون ہے وہ انفیمس ہے تو وہ نیگٹیو ہو جائے گنٹوریس تو سپنسٹل کہتے ہیں کماری خاتون کو ان ان میریٹ وومن اب اس کی پوزیٹیو کونوٹیشن کیا ہوگی اوومن ووس اکپیشن اس تو سپن جبکہ ان آلڈر وومن تھوٹ ان لائکلی تو میری تو یہ اس کی پوزیٹیو کونوٹیشن ہو جائے گی یہ نیگٹیو آپ ان کو اسی طریقے سے جو اپنے بلینکی فیل کرتے ہیں سٹن کا مطلب ہوتا ہے سخت گیر ہونا ٹھیک ہے جنہی سخت سٹرکٹ ہونا اب سٹرکٹ انسان دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو ایک انسان وہ جو اپنے صحیح بات پر ڈٹ جائے سختی کے ساتھ اور ایک وہ جو غلط بات پہ ڈٹ جائے سختی کے ساتھ سو وہ شخص جو صحیح بات پر سختی کے ساتھ ڈٹ جائے گا اس کا جو سٹرن ہوگا وہ فیم ہوگا اور وہ شخص جو غلط بات پر ڈٹ جائے گا اس کو ہم کہیں گے ہرش مین سٹرن کا مطلب ہے سخت ہونا سخت نزاز ہونا ڈٹ جانا اگر کسی اچھے مقصد کے لیے آپ ڈٹ ہیں تو آپ کا جو کوئی اصلاحی میننگ ہے نا کونٹیشن ہو جائے گی وہ ہوگی پوزیٹیف تو آپ کہلائیں گے فیم اور اگر آپ کی جو ڈٹ جانے کی جو ریزن ہے وہ نیگٹیویٹی ہے تو آپ کیا ہو جائیں گی ہارش اس کے بعد پراؤڈ ہے ٹھیک ہے ون ہو ٹیکس پرائیڈ سمتنگ آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس پر آپ کیا کرتے ہیں جی فخر کرتے ہیں سو یہ جو ہے اس کا ہمارے پاس جو مطلب بنتا ہے پراؤڈ کا وہ بنتا ہے فخر کرنا اب فخر آپ دو طریقے سے کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے اور آپ اس پر فخر کرتے ہیں فخر سے مراد آپ اس کو اس کی اچھائی کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تو وہ آپ کے لیے گلیڈ ہوگی تو اس کی پوزیٹیف پینتیشن یہ ہوگی اور اگر آپ اس کے اوپر اس طریقے سے فخر کرتے ہیں کہ اس فخر کی دوران آپ دوسروں کو ہائٹ کرتے تو وہ آپ کا ایروگنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے شیوٹ اس کے بعد اس کا جو ہے شارپ اور کین جو ہے وہ دینوٹیٹیف میننگ ہے اور اگر آپ شارپ اور کین ہیں اچھے کاموں کے لیے تو آپ وائز یا انٹیلیجنٹ کہلاتے ہیں اکل مند ذہین ہیں اور اگر آپ کی وہی جو شارپنس ہے وہی آپ کی جستی اور ایکٹیو نیگٹیف کام ہوگی پہلاتے ہاں غور پہلاتے ہیں کننگ مقار یعنی ایک شخص ہے بہت زیادہ تیز ہے چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں کاموں کو کرنے میں باتوں کو پورا کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اگر وہ ایکٹیو ہے اپنے اچھے کاموں میں تو اس کو ہم کہیں گے یہ وائز ہے یہ اقل مند ہے یہ ذہین ہے اور اگر وہ برے کاموں میں جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہوں اس کو کہیں گے یہ غور ہے مقارع ہے چلاگینڈ اکنومیکل ہمارے پاس ہے کرنومیکل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ایسی جو نہ تو بہت زیادہ مہنگی ہو نہ بہت زیادہ سستی ہو یعنی inexpensive ہر کسی کی پہنچ میں ہو اب اگر کوئی چیز اچھی ہے quality میں بہترین ہے اور قیمت میں جو ہے وہ مناسب ہے آپ ہر کو اس کو خرید بھی سکتے ہیں اس کی quality بھی اچھے تو اس کو ہم کہتے ہیں prudent یعنی positive connotation جو ہے economical کی کیا بنے گی پروڈنٹ یعنی کوئی چیز economical ہے economical کیسے ہے کہ اس کی quality بھی اچھی ہے اور وہ ہر کسی کی پہنچ میں بھی ہر کو اس کو خرید بھی سکتا ہے ایک چیز ہے جو اتنی زیادہ low quality کی ہے کہ اس کو سستا کر کے بیچنا پڑ رہا ہے اور پھر بھی کوئی نہیں خرید رہا تو اس کو کہیں گے miserly یعنی ہے تو وہ ایکنومکل مگر سستی ہے لیکن اتنی سستی ہے کہ quality کے وجہ سے اس کو خریدنے کے لیے کاوک کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے سو یہ ہمارے پاس fail fail کہتے ہیں waterfall کو ناکام ہونے کو اس کی positive connotation آ جائے گی یعنی کہ اور decline جو ہے وہ کیا ہو جائے گی اس کی negative connotation تو یہ ٹیپل میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پورا لکھا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ میں نے آپ کے پڑھا بھی ہے اس کو آپ نے fill up کرنا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہمارا جو next topic ہے جو ہم کل discuss کر چکے ہی ہیں میں نے کل آپ کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ adverbs اور چیرنڈ اور conditional یہ تینوں sentence تینوں جو چیزیں تھیں ان کو میں نے آپ کے شیئر کرتا ہوں گا بٹن میں ساتھ ساتھ بول رہا ہوں آپ اس کو لکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے find the kind of adverbs in the unit کہتا ہے اس lesson میں جو جو adverbs استعمال ہوئے کون adverbs کو یہاں پر لکھتے ہیں تو پہلا وہ پوچھتا ہے adverb of manner کون کون سے استعمال ہوئے تو adverb of manner کہتے ہیں آپ کے کام کرنے کے انداز کو style کو تو وہ ہمارے پاس adverb جو ہیں دو استعمال ہوئے ایک تو bravely اور clearly adverb of place میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا وہ adverb جو کسی action کے perform ہونے کی جگہ کو describe کریں جیسے میں کہتا ہوں i often goes to work in the goes to work in the park میں اکثر پارک میں جو ہے وہ جاتا ہوں سہر کرنے کے لئے تو جو کام میں کرتا ہوں وہ میں سہر کرتا ہوں وہ کہاں کرتا ہوں پارک میں تو پارک جو ہے وہ adverb of place ہے اس لیتن میں adverb of place کو استعمال رہی ہے ایڈ ورپ آف ٹائم اس کے اندر ارلی آیا ہے ٹوڈے آیا ہے اندہ بہت رہیں گے اس قسم کے جہاں پر ٹائم ڈسکرائب ہو رہا ہے adverb of frequency whenever whatever یہ یہاں پر whenever اس کے اندر آیا ہے اس کے بعد ایڈ ورپ آف ڈگری جو ہے وہ extremely آیا ہے swiftly آیا ہے only آیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایڈ ورپ ہیں ان کو آپ جو ہے وہ blanks کو fill کر لیں گے write 5 sentences using adverb of manner place and time in the correct sequence تو ان جو ہمارے پاس یہ جو adwords بنے لکھیں ان ہی کو جو آپ اپنے sentences میں use کریں یہ آپ بنائیں گے لازمی طور پر خود اس کو کوشش کریں گے کہ home work میں بنائیں گے اور یہاں پر جو book میں آپ کے پاس space جیس طرح سے کلاس میں آپ کو بنواتا ہوتا ہوں اسی طریقے سے جو آپ یہاں پر بنائیں گے کہتا ہے complete complete sentence using the following word followed by infinites تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ان کی sentences بنائیں تو یہ بھی آپ بنائیں گے آپ کے پاس موجود ہوں گے ان کو complete کریں گے notes میں موجود ہوں گے کہتا ہے complete the phrases by adding gerund using them in sentence کہتا ہے کچھ ایسے gerund جو ہے وہ لگا کر ان کو complete کریں تو good at teaching sentence کیا بنے گا he is good at teaching وہ پڑھانے میں بہت اچھا ہے تو good at کے ساتھ teaching ہم نے یہاں پر جرن لگا دیا یہ profession کا نام ہے تو اب sentence جو word بن جائے گا وہ بن جائے گا ہمارے پاس good at teaching تو اس کی جو ہے وہ پھر آپ sentence بنا دیں گے he is good at teaching good at teaching یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک phrase بن گیا جرن لگا ہونے کے بعد accused of stealing چولی کرنے کا نام ہے یعنی یہ ہمارے پاس noun جو ہمارے پاس ing والا بنا ہونے تو اس کو ان کیا بولتے ہیں جرن بولتے ہیں تو یہاں پر اس کا sentence آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں he was accused of stealing اس رو بھی بنا سکتے ہیں sad at losing کر لیں sad at driving کر لیں sad at اس کو آپ نے لازمی طور پر کرنا اس کے بعد کل میں نے کنڈیشنل سینٹنس کروائے تھے اس کے کوئی سٹا تھے ہمارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ if والا جو portion ہوتا ہے یہ کنڈیشنل portion کہلاتا ہے اور اس کے بعد کا جو portion ہوتا ہے وہ resultant portion ہوتا ہے تو if والے portion کو دیکھ کر ہم نے resultant portion میں جو ہے وہ ورب لگانی ہوتی ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ if والے portion میں اگر ہمارے پاس ہیڈ کے ساتھ ثرڈ فارم ہے یہ کل ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے if ہے اس کے ساتھ ہیڈ ہے if اس کے بعد ہیڈ اور پھر ثرڈ فارم ہے جو ہمارے پاس resultant portion ہوگا اس میں ہم وڈ لگائیں گے پھر وڈ کے ساتھ ہیڈ کریں گے then ہم کیا لگائیں گے ثرڈ فارم لگائیں گے یہ کل میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اب اسی طرح کے سینٹنسز یہاں پر موجود ہیں کہ if you had studied ہر اگر تم نے سخت مہنت کی ہوتی تو دیکھیں اب یہاں پر ہیڈ کے ساتھ ثرڈ فارم ہے تو would have کے ساتھ ثرڈ فارم ہے تو you would have fast دیکھیں would آیا پھر have آیا ثرڈ فارم آ گیا if you had کم اگر تم آئے ہوتے دیکھیں ہیڈ کے بعد یہاں پر ثرڈ فارم کم آیا ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر ہم would لگائیں گے then have لگائیں گے ثرڈ فارم لگائیں گے تو کیا جائے گا i would have helped you اس کے بعد ہے کہ یہاں پر بھی ہیڈ کے بعد کیا ہے سین آیا یہاں پر بھی ہم کیا لگائیں گے would then have i would have welcomed تین سینٹنسز یہاں پر اس نے ایکسرسائز میں دی ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تین سینٹنسز آپ خود بنائیں کنڈیشنل کے یہ سینٹنسز آپ روٹس میں بنے ہوئے ہوں گے آپ مزید آبنٹ کو complete کرنا ہے یہاں پر دس سینٹنسز آپ نے لکھنا ہے اس طرح سے ہماری ایکسرسائز جو complete ہو گئی ہے اس ایکسرسائز کو جو آپ اپنے ہومورک میں مکمل طور پر کریں نیکسٹ جو ہمارے پاس سلیبس ہے نیکسٹ وی کا اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت شکریہ